ایک ایسی سنت جو اب ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان میں اب اس سنت پر لوگ توجہ نہیں کرتے آقا کریم علیہ السلام کی بہت پیاری اور خوبصورت سنت ہے مہمان نوازی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے یعنی اس کو ریسپیکٹ دے عزت دے اس کا اکرام کرے کہ معاشرے میں دن بہ دن مہمانوں کی ریسپیکٹ انہیں ویلکم کرنا ہماری روایت ہی نہیں رہے ایک رسم رہ گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب کسی گھر میں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق پہنچا دیا جاتا ہے اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو صاحب خانہ کے لیے بخشش کا سبب بن جاتا ہے لیکن معاشرے میں ہم جتنا نظر دوڑا رہے ہیں چاروں طرف جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر مہمان آتے تو میرے آقا کریم علیہ السلام جو گھر میں ہوتا وہ انہیں عطا فرماتے خدمت کی جاتی اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا کہ مہمان زیادہ ہوتے تو اصحاب سے فرماتے کہ ان مہمانوں کو اپنے ہاں لے جائیں اکرام کریں ان کی خدمت کریں ٹھہرائیں مہمان آ گیا تو صحابہ سے پوچھا تو حضرت ابو طلحہ انساری بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں لے جاؤں اس مہمان یہ خدمت میرے حصے میں آئے ہو لے جائے حضرت ابو طلحہ انساری اپنے گھر لے گئے لیکن ان کے گھر کے حالات بھی کوئی بہت مطلب ایسے نہیں تھے جب گھر مہمان کو لے گئے تو گھر والی سے پوچھا کہ مہمان آئے ہیں وہ کہنے لگی کہ کھانا تو بہت مختصر سا ہے بچوں کا کھانا ہے میں نے انہی کے لئے بنایا ہے اتنا کھانا تو ہے نہیں کہ مہمان کھا سکے تو صحابی رسول کا جذبہ دیکھئے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی کوئی بات نہیں بچوں کو ذرا پیار سے محبت سے کسی طریقے سے سلا دو ایک دن بچے نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا ہم لوگ کیا کریں گے کہ جب کھانے کے لئے ہم بیٹھیں تو تم ایک کام کرنا کہ کسی بہانے سے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا جب تم چراغ بجھا دوگی تو کیا ہوگا کہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے اور اسے لگے گا کہ ہم بھی ساتھ ساتھ کھا رہے حضرت ابو طلح انساری بیٹھ گئے مہمان کے ساتھ جو ماں حاضر تھا آگے رکھ دیا مہمان نے کھانا شروع کیا اور چراغ گل ہو گیا مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اب جب صبح ہوئی حضرت ابو طلح انساری جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے سرکار مسکرا رہے تھے فرمایا ابو طلح تم نے کیا خوب مہمانداری کی کہ تمہاری اس عدا پہ رب بھی خوش ہوا ہے دنیا کی کوئی ماں بتائیں وہ سب کچھ برداشت کر لے گی لیکن اپنے بچے کو بھوکا رکھنا برداشت نہیں کر سکتے انسانوں کی بات تو چھوڑیں آپ جانوروں کو بھی دیکھ لیں اگر اس ماں کا بچہ بھوکا ہے تو وہ اس کو کھلائی گی پہلے کوئی ماں ایسی دیکھی آپ نے کہ بچہ بھوکا اور کھانا کسی اور کو دے دے نہیں لیکن وہ کیسی عظیم ماں تھی وہ کیسی میرے حضور کی تربیت تھی کہ اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی ایک طرف رکھ کر مہمان کی خدمت پہلے کی گئی کیسی تربیت ہے ایسے ہی جنگ خندق کے موقع پر صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندے میں بھوک لگ رہی ہے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ آپ کے شیکہ میں مبارک پہ بھی پتھر ہیں تو گھر گئے کہ اللہ کی بندی گھر کے کھانے کے لیے کچھ ہے وہ کہنے گی کہ ایک بکری کا بچہ ہے کہ اچھا اس کو زبا کر اور جو جو ہے روٹیاں ہیں وہ بنا لو اور کچھ سالن بنا لو گھر والی کہنے لگی آٹھ سے دس افراد کا انتظام ہو جائے گا کھانا ہو جائے گا حضور تشریف لے آئیں اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب آ جائیں جب وہاں پہنچے حضور جابیر نے جا کے حضور کو بتایا ارز کیا کہ حضور تشریف لے چلیے گھر پہ تو میرے سرکار نے فرمایا اے صحابہ چلو آج جابیر کے ہاں دعوت ہے اب وہ تو تعداد جو ہے وہ سیکڑوں میں ہے کافلہ جب حضور کی قیادت میں جب وہاں پہنچا گھر والی دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنے سارے لوگ آ گئے حضور جابیر کہنے لگے کہ اب آ ہی گئے ہیں تو جو ہستی لے کر آئیے وہ خود سنبھالے گی اب حضور تشریف لائے اور آپ نے دعا فرمائی وہ فرمایا کہ اس کے برتن کو ڈھانک کے رکھنا بس نکالتے جانا یہاں سے روٹیاں پکھاتی جانا اور سالن نکالتی جانا اب دیکھئے کہ کیا برکت ہوئی کہ جتنے اصحاب تھے سارے کھاتے رہے کھاتے رہے کھانا سب کے لئے کافی ہو گیا تو مہمان کے آنے سے برکت ہوتی ہے رزق میں برکت کا وظیفہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے رزق میں برکت کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ لوگ آئیں ایک مرتبہ کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ کھانا پورا نہیں پڑتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ لگتا ہے الگ الگ کھاتے ہوگے کہ جی میرے آقا کریم نے فرمایا مل کے کھایا کرو کہ برکت مل کے کھانے میں ہے مل کر کھائیں جب مل کر بیٹھ کر ایک دسترخوان پہ لوگ کھاتے ہیں تو اس سے برکت ہوتی ہے ہمارے ایک دوست تھے اچانک سے فون کرتے کہ بھائی چلو آؤ گھر پہ تمہاری بھاوی نے کھانا بنایا چلو دعوت ہے سب کی اب میں ان سے کبھی کہتا کہ اچانک تم فون کرتے ہو کہ آج دعوت ہے تو بندہ پہلے سے بتاتا ہے کوئی مطلب ذرا سمجھاتا ہے آپ اچانک سے فون نہیں آج آنا ہی آنا ہے اور کبھی کبھی تو وہ گاڑی لے کر گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے کہ نہیں چلو آج دعوت میں نے کہا اچانک دعوت کیوں رکھتے ہو آپ تو اس نے جو بات بتائی بڑی مزدار تھی کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کھانے پینے میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے پیسوں میں چیزوں میں تو تمہاری بھاوی کہتی ہے کہ دوستوں کی دعوت رکھ لو مہمان آکے کھائیں گے گھر میں برکت ہو جائے گی اور واقعی برکت ہو جاتی ہے بس کھانا کھلانا کھانا کھلانا دسترخوان بڑھانا یہ تو برکت کا طریقہ ہے ہمارے دسترخوان بھی تنگ ہو گئے ہمارے دل بھی تنگ ہو گئے بہت محدود دل ہو گئے کوئی دور ہوتا تھا کہ جب گھر میں مہمان خانہ ہوتا تھا جب سے مہمان خانہ ڈرائنگ روم بنا ہے نا سارا سسٹم ختم ہو گیا ڈرائنگ ڈرائنگ کس کو کہتے ہیں بس وہ پینٹنگ چیزیں اتنا اس کو سجا کے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کوئی آئے نہ تاکہ یہ ڈسٹرپ نہ ہو کوئی چیز ہر چیز اپنی جگہ مینٹین رہے اور ادھر صحابہ کا طریق کیا ہے کہ وہ چراغ کو گل کر رہے ہیں تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور ہم کیا کر رہے ہیں گھر کو اتنا سجا رہے ہیں اب مہمان خانہ تو ختم ہو گیا شہر میں تو مجھے نظر نہیں آتا کہیں مہمان بلکہ اگر کوئی بچارہ سیدھا سادھا بندہ چلا جائے تو ڈرائنگ روم اتنا لگجری ہے کہ وہ آنے والا بچارہ سہم کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی چیز خراب نہ ہو جائے وہ کھائے گا کیا ڈر کے مارے اور بعد میں پوچھتے ہیں کیسا رہا کبھی ایسا کھانا کھایا ہے کہیں چکھا ہے اس طرح یہ ہمارے یہ بنتا ہے مہمان تو اب مطلب شہر میں تو مجھے مہمان نظر نہیں آتے لوگوں کے گھروں میں بہت کم کوئی کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے پہلے تو مطلب مساجد میں مہمان آ کے ٹھہڑتے تھے لوگ گھروں سے کھانا بھیجتے تھے یادے آپ کو مطلب مجھے یادے بچپن میں روزانہ رات کو شام میں والدہ دیتی تھی کھانا کہ مسجد میں دے کر آوا اور گھر میں کھانا جب بھی پکتا تھا تو پڑوس میں ضرور جاتا تھا کہیں نہ کہیں جاتا تھا لوگ بانٹتے تھے عجب زمانہ تھا کہ سبزی لینے جاتے تھے سبزی والا تھوڑا سا دھنیاں تھوڑا پودینہ مرچیں ویسے ہی ڈال دیتا تھا لے جاؤ گوشت لینے گئے اس نے گوشت دیا اور آخر میں ایک ہڈی ایک بوٹی دانہ الگ سے ڈال دیتا تھا چاول تولنے کے بعد آدھا کلو ایک کلو جو لیتے تھے تھوڑا سا اوپر سے ضرور ڈال دیتا تھا دودھ لینے گئے ایک لیٹر دودھ تھوڑا سا اوپر اب کیا ہے اب تو آپ کسی سے کہیں کہ آدھا کلو دو وہ چار سو گرام دیتا ہے ایک کلو مانگیں وہ آٹھ سو گرام ملتا ہے اور ایک آدھ گرام نیچے ہی ہوتا ہے پیٹرول ڈالوائیں نا آپ وہ اس سے کہیں کہ سو روپے کا ڈال دو وہ نائنٹی نائن کا ڈالے گا ایک سو ایک کا نہیں ڈالے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ جب تول کم ہو جائے گی مطلب ایک پیٹرول ڈالنے والا جب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہزار روپے کا پیٹرول ڈالو اور وہ نو سو اٹھانوے روپے کا جو مسلمانوں کا طریق تھا کہ زیادہ دینا ہے اب وہاں کم دیا جا رہا ہے ایکسٹرا دینے کا تو تصوری غائب ہو گیا ڈنڈی مارنا شروع کر دی معاشرے نے تو کیا ہوا کہ برکت ختم ہو گئی اب کہیں برکت نظر آتی ہے آپ کو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کم کرنا کم دینا جمعہ رات کا دن آتا تھا ہم حیران ہو جاتے تھے ہر گلی میں کوئی بانٹ رہا ہے آؤ بچوں شیرنی لو کوئی ریوڑیاں باٹ رہا ہے کوئی جلیبیاں باٹ رہا ہے کوئی کیا باٹ رہا ہے کوئی میٹھے چاول باٹ رہا ہے پورا معاشرہ باٹنے میں لگا ہوا تھا اب سب کھیچنے میں لگے میں تو برکت کہاں سے آئی گی جو برکت کے فارمولے تھے وہ تو ہم نے ختم کر دیے سارے مہمان آجاتے تھے برکت ہوتی تھی یعنی کسی کا مہمان ہوتا تھا تکیہ کوئی لے کرا رہا ہے بستر کوئی دے رہا ہے مطلب کھانا کہیں سے آئے رہا سارا چلتا ختم ہے تو ہمارے مساجد میں مہمان نہیں آکے ٹھہرتے تو کہیں کسی کیا مہمان آجائے وہ پریشان ہو جاتا ہے آیا کیوں تو جو دین تھا جو طریق تھا وہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیا میں اور میرے ایک دوست تھے افتخار صاحب ہم لوگ ایک بابا جی ہیں ان کے مزار پہ گئے ان کی خان کا تھی انہوں نے ہمیں ٹھہرا دیا مہمان خانے میں رات ہوئی تو ہم تھکے تھے کھانا وانا کھایا ہم نے سو گئے نماز پڑی صبح اٹھے فجر کی نماز پڑی ناشتہ وغیرہ کر کے وہ ایک صاحب تھے وہ رات کو بھی ان کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ تھی صبح بھی وہ کھڑے ہوئے تھے ہمارے اٹھنے سے پہلے وہ آئے انہوں نے اٹھایا ہمیں پھر اس کے بعد وہ مسجد لے گئے مسجد کے بعد پھر ناشتہ ہمیں کرایا وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پھر وہ بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے بات چیز شروع کر دی میں نے کہا یا رات کو تو میں آپ سے حال عوال نہیں کر سکا ہم خود اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہوئے تھے تو ذرا ابھی بتائیں کہ آپ کون ہیں اور مطلب میں سمجھیں دربار کا خادیم ہوگا تو اس نے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کنتی اس نے کہا سر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور فلان پھر اس نے اپنا ویزیٹنگ کارڈ دیا مجھے میں نے جب اس کی کولیفیکیشن دیکھی میں نے کہا یہاں کہہ رہے ہیں ہم جتنے یہاں کے مرید ہیں وہ سال میں ہفتہ دس دن پندرہ دن چھٹیاں لے کر یہاں خدمت انجام دیتے ہیں اور پیر صاحب جس کے ساتھ کسی کو ڈرائیور بنا دیتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ ان مہمانوں کو لے کے جانا ہے کسی کی بردن پہ ہوتی ہے کوئی لانگری بن جاتا ہے کھانا پکاتا ہے کسی کی ڈیوٹی میری ڈیوٹی یہاں لگی کہ میں آپ لوگوں کو کھانا صرف کروں آپ کا خیال لکھوں اب جتنے دن آپ رہیں گے یہاں پہ میں اتنے دن اسی طرح کھڑا رہوں گا یہ میری ڈیوٹی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے وہ تربیت جو اس نظام سے جو تربیت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے کافی سارے دوست تھے تو وہاں پہ ماشاءاللہ لنگر لگتا تھا وہ ہمارے یہاں ایک پاکستان کے بہت بڑا ایک گروپ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ وہ وہاں بھی دسترخوان لگاتے ہیں مدینہ شریف میں بھی لگاتے ہیں تو ان کا دسترخوان چلتا تھا اچھا سب لائن لگا کے جا رہے ہوتے تھے ہم بھی اس میں لائن میں لگتے تھے تو میرے کچھ دوست تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کے یہ جاننے والے ہیں ان میں ایک صاحب میرے جاننے والے تھے جو لنگر کھلا رہے تھے وہاں تو کہنے لگے کہ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں یا آتے ہیں حال چال پوچھتے ہیں تو جب سب لوگ کھا لیتے ہیں بعد میں یہ گیٹ بند کر کے یہ خود دسترخوان لگا کے کھاتے ہیں تو میں نے کہا ہاں بعد میں بیٹھ کے کھاتے ہوں گے کہنے لگے بھائی ہم روزانہ مطلب تو آپ ان سے بات کریں یہ لوگ ہمیں لگتا ہے بعد میں بیٹھ کے کوئی مندی سجی کوئی چیز کھاتے ہوں گے تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں اس میں شامل کرنے تو میں نے کہا یار مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ میں ان سے یہ بات کروں یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے مطلب یہاں آکے بھی نخرے کریں تو میں نے کہا یار مجھے شرم آتی ہے لیکن انہوں نے مطلب بار بار مجھے کہنا شروع کیا کہ یار آپ بات تو کریں خیر میں نے حمد کی اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات ہم تھوڑا لیٹ آ جائیں آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں انہوں نے کہا ہاں جی آ جائیں کوئی مسٹا ہے موسٹ ویلکم آپ بس آ کے باہر سے مجھے کال کیجئے گا ہم گیٹ کھول دیں گے آپ اندر آ کے شامل ہو جائی اب دیکھئیے جب ہم وہاں پہنچے خوشی خوشی ہمارے دوست وہ تو دوپہر کو انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا انہوں نے کہا رات کو جو ہے نا کوئی سجی ہوگی مندی ہوگی وہ تو پتہ نہیں کون کون سے خیال انہوں نے بنائے ہوئے تھے اب جب ہم وہاں پہنچے کال کی انہوں نے دروازہ کھول دیا ہم اندر چلے گئے جب دسترخوان پہ جا کے بیٹھے تو دسترخوان جب لگا تو ہم حیران ہو گئے اس دسترخوان پہ وہ جو دن میں وہ جو کھانا کھلاتے تھے اس میں جو بچے ہوئے ٹکڑے ہوتے تھے اور بچا ہوا سالن بچے ہوئی روٹیاں وہ دسترخوان پہ انہوں نے ڈال دی اور سارے بیٹھ کے وہ کھانے لگے اب میں حیران تو میں نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ یہی کھاتے ہیں روزانہ تاکہ میرے دوست سنے میرے اس بات کو تو وہ کہنے لگے کہ بھائی صاحب وہ جو دسترخوان لگتا ہے اور لنگر چلنا ہوتا ہے وہ تو بڑی سرکار کے بڑے مہمان ہیں ہم تو یہاں کے سگ ہیں جو بچ جاتا ہے مہمانوں سے وہ ہم کھالتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ملتا کیسے فیض کیسے ملتا ہے فیض ایسے ملتا ہے یہ ہے وہ نظام وہ طریق کہ آنے والے کو آپ رسپیکٹ دیں اور یہ رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں کہ ان کی محفل میں آ رہا ہے آپ ان کے جوتے کیوں سیدھے کر رہے ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی محفل میں آنے والے ہیں میں ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھ رہا ہوں تو میرے کام سیدھے کر دے یہ ہے وہ طریق کہ کوئی کام تو فقط کر کے دیکھیں آپ میں ہی حیران ہوتا ہوں بعض بچوں کو میں دیکھتا ہوں دوپہر سے بھوکے ہوتے ہیں کھانا نہیں کھایا ہوتا انہوں نے لیکن میں دیکھتا ہوں مہمانوں کو کھلانے کے بعد اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کھانا کھارے ہوتے ہیں یہاں سے شامل ہو جائیں جو میزبان بننا چاہتے ہیں وہ میزبان بنے جو مہمان بننا چاہتے ہیں وہ مہمان مہمان بھی انہی کے ہیں مہمان بھی انہی کے کرم سے ہیں تو کبھی مہمان بن جائیں کبھی میزبان بن جائیں اور مہمانوں کا اکرام کریں ان کی رسپیکٹ کریں آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے آپ کے دسترخان پہ خوش ہو جائے کریں یہ میرے حضور کی سنت ہے کہ مہمان کو ویلکم بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں